انڈیا کے بارے میں جب آپ سے کوئی پوچھے میں ہی ابھی پوچھ رہا ہوں تو کیا سوچتے ہو کیا مائنڈ میں آتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن ہے کیسے ریلیشن چاہتے ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے لڑیں گے انڈیا کا سوچتے ہو جب یا انڈیا کا جب کوئی پوچھے کیا مائنڈ میں آتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ کہاں سے یہ سکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ یہ بڑے ہمیں آپ جی ٹھیک ہے آپ بتاو آپ ادھر آو بچے لڑنا اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی بات ہے اچھی بات لڑنا چاہیے اس لیے وہ ہمارے دشمن ہے ہمارا کشمیر ان کے پاس ہے پچتر سال ہو گئے وہ نہیں چھوڑے پچتر سال ہو گئے نہیں چھوڑے وہ ہمیں ہم کہتے ہیں ہمارا وہ کہتے ہیں ان کا اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کے جنائٹیڈ نیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے نئی نئی کشمیرؑ مارا ہونے ہمیں دینا چاہیے ہم سایا ملکہ اس کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے اس کے ساتھ لڑائی کیوں کرنی چاہیے نمسکر دوستو دوستو پاکستانی پتر کاز صریف چودری نے پاکستان کے چھاتروں کا انٹریو لیا اور ان سے پوچھا کہ بھارت کیسا دیکھ ہے تو پاکستانی چھاتروں کا کہنا تھا کہ بھارت بورا دیس ہے اور ہم بھارت سے نفرت کرتے ہیں بھارت ہمارا دسمن ہے جب چھاتروں سے پوچھا گیا آپ کا ایسا سوچنا کیوں ہے تو چھاتروں کا کہنا تھا کہ ہمیں پڑھایا ہی یہی یادہ ہے کہ بھارت تمہارا دسمن ہے اور بھارت سے تم نفرت کرو تو ویڈو کا فیمپورٹینٹ ہے دوستو تو چلیے دوستو پہلے ویڈو دیکھتے ہیں ملتے ہیں ویڈو کے بعد میں نائنٹھ ڈی میں کونسی نائنٹھ ڈی میں نائنٹھ ڈی میں میرا قویسٹن یہ ہے سادہ سا کہ انڈیا کے بارے میں جب آپ سے کوئی پوچھے میں ہی ابھی پوچھ رہا ہوں تو کیا سوچتے ہو کیا مائنڈ میں آتا ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن ہے کیسے ریلیشن چاہتے ہو انڈیا ہمارا دشمن ہے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے لڑیں گے مطلب کیا فائدہ کیا ہوگا لڑکے مجھے یہ بتاؤ لڑائی اچھی بات ہے سادہ سی بات ہے لڑائی اچھی بات ہے اچھی بات نہیں ہے ہم کشمیر کے لجووں سے دوست انہیں بچائیں گے ٹھیک ہے کچھ اتر سالوں سے بچا نہیں پائے بچے آپ بتاؤ کہ انڈیا کا سوچتے ہو جب یا انڈیا کا جب کوئی پوچھے کیا مائنڈ میں آتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان یہ کہاں سے آپ سکول میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے یہ آپ بتاؤ لڑنا اچھی بات ہے بری بات اچھی بات ہے لڑنا اچھی بات ہے بری بات تو انڈیا ہمارا ہمسایا ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی چاہیے کرنی چاہیے اس کے ساتھ لڑائی کیوں کرنی چاہیے اس لیے وہ ہمارا دشمن دشمن کیوں ہے کشمیر کو مارتا ہے کشمیر کو مارتا ہے مارتا ہے مارتے ہیں مسلمانوں کو مارتے ہیں اتنی زیادہ نفرت بدا نہیں کیوں ہمارے مائنڈ میں بٹھا دی گئی ہے آئیے کسی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کوئی مچور جو تھوڑا سینئر کلاس کا سوڈنٹ ہے اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام حنان علی آپ کا نام عبدالمنیب عبدالمنیب حنان علی کون سی کلاس میں ہو آپ اور آپ نائن تھے آپ میں نائن تھے سارے نائن تھے کلاس سوڈنٹ مجھے مل رہے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ انڈیا کے بارے میں جب آپ سے پوچھا جائے تو کیا مائنڈ میں آتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ساتھ ریلیشن اچھے ہونے چاہیے ہمارا دوست ہے ہمارا دشمن ہے کیا سمجھتے دشمن تو نہیں ہم بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے دشمنی کر کے کوئی فیدہ نہیں پچھتر سال ہوگئے ہم دشمنی کر رہے ہیں ان سے یہی بتایا جاتا رہا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر مارا ہے تو یہ اس پر بیس کی جائے گی بیٹھ کے اس پر بیس ہمیں سکول میں فرس کلاس لے کر اور آگے یونیورسٹی تک یہ ہی بتایا جاتا ہے کشمیر ہمارا ہے لیکن یہ نہیں بتایا جاتا ہے کشمیر کے لیے ہم کرتے ہیں یہ بتاؤ کبھی آپ کو یہ سکول میں بتایا جاتا ہے کشمیر ہمارا ہے نہیں نہیں یہ تو نہیں بتایا جاتا اگر بتایا جاتا ہو تو پھر تو ہمیں معلوم معلوم ہوگا نہیں یہ کشمیر کے لیے ہم کرتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے یہ تک ہم نے کیا کیا کشمیر کے لیے نہیں بتایا یہ بتایا کہ ہے ہمارا ہے یہ بتایا کشمیر ہمارا ہے یہ بتایا کہ کشمیر کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں سوچنے والی بات اور آپ لوگوں کے لیے بھی سوچنے والی بات ہے میرے بھائی میرے بچوں کہ یہ تو ہم بتا دیتے ہمیں کہ کشمیر ہمارا ہے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں لیکن کرتے ہیں کشمیر کے لیے اپنے ٹیچر سے جا گیا اپنے پوچھنا ہے کل کہ ہم نے کشمیر کے لیے 75 سالوں میں کیا گیا ہے اچھا یہ بتاؤ دوستی کار کے فائدہ ہے ہمیں یا دشمنی کار کے فائدہ دوستی کار کے فائدہ ہے ہمیں کیونکہ دونوں ملک کے کٹھے رہیں گے تو اس میں فائدہ ہے بس یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ہوگی ٹریڈ ہوگی تجارت ہوگی وہاں سے چیزیں یہاں آئیں گی دوستی رہنے چاہیے ہمارے پاکستانی چاہیے کہ ان سے کوئی دشمنی نہ رکھے اچھا ریلیشن رکھیں ہم اچھا کیوں نہیں سوچتے ملک یہ آپ نے بولا تھوڑا سا ادھر دوسرا بچہ تھا اس نے بولا کہ اچھا ہمیں ریلیشن رکھنا چاہیے زیادہ در سے پوچھیں وہ کہتے ہیں دشمن ہے دشمن کیا وجہ کیا ہے دشمنی کر کے ہمیں فائدہ نہیں ہے ہونہ رابے سے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے انڈیا پیسا کیا ہے اس نے بھی countersage دلیا کوشک کے گلت کردینے ہوں کیا اردو میں اردو ہاں آجو 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 کوئی نہیں کیا انڈیا والے کیا ذلم کریں بیٹا آگا انڈیا والے کیا ذلم کرتے ہیں یار مسلمان کو مارتے ہیں اور کا دیکھتے ہیں کشمیر میں ذلم کرتے ہیں ٹیوی پہ دیکھتے ہیں سرچ کرنا موبائل ہوگا یا بڑے بھائی کے پاس موبائل ہوگا росیس کو نیٹ سرچ کرنے کے اچھی باتیاں جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ انڈیا میں کتنی زیادہ مسجدیں ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں کتنی ہیں انڈیا میں کتنے مسلمان رہتے ہیں اور پاکستان میں انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں Really logical بات کرتے ہیں سمجھ آتی ہے تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں انڈیا میں ظلم ہو یقcker ہم کیوں کہتے ہیں انڈیا انڈیا یہ انڈیا시에 موسلمان پہ ظلم کرتے ہیں سیادہ رہتے ہیں پھر بھی ظلم مارتے ہیں انہیں انہیں کے گھر میں جاگے ماتت نہیں کرنے دیتے ہیں انہیں مزید جانے سے روکتے ہیں کیسے پتا چلا ہم نے یہ سوشل میڈیا پر ہر طرف دیکھا دیکھا کہ وہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں پردہ نہیں کرنے دیتے ہمیں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں انڈیا کے مسلمانوں سے بہت پیار ہے ایسے ہی ہے اب انڈیا کا ایک مسلمان ہے شہاب چطر شہدہ آپ نے دیکھا ہوگا پیدل حاج کے لیے جا رہا ہے جی دیکھا پاکستان والے اسے ویزا دے رہے ہیں نہیں بلاول بٹر نے ذرا بات کی ہے جو بھی ہے ویزا نہیں مل رہا نہیں مل رہا تو ہمیں کیسا پیار ہے پاکستان کو مسلمانوں سے بتاؤ سوچنے والی بات ہے جی ہمیں اپنی خامیوں بچوں ہمیں اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے کسی کو دشمن کسی کو گدار کسی کو یہ کہنے کے وہ ہمارا یہ دشمن ہے ہمیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے ایڈیوکیشن کو بہتر کرنا ہے کیا سمجھے ایسی ہے صحیح بات ہے اب آپ اپنے کلاس فیلوز کو بھی یہ چیز سمجھاؤ گے ہوتی بھی جا کے سوشل میڈیا کی بات پہ نہ آیا کرو نیٹ سے سرچ خود کیا کرو انٹرنیشنل نیوز بڑھا کرو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے پھر ہمیں پتا چلے گا کون ہمارا دشمن ہے کون ہمارا دوست ہے میں غلط کہہ رہا ہوں گی نہیں آپ ٹھیک ہے رہے ہیں شوشل میڈیا نہیں ٹھیک ہے آپ انڈیا سے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام میرے بہت زیادہ دیکھنے والے انڈیا سے ہیں تو کوئی پیغام انہیں دینا چاہیں گے پیار پر آیا کوئی بھی کوئی بھی ہم یہاپس میں ملجن کے رہنا چاہیے کبھی کسی سے نفرند نہیں کرنی چاہیے ہونہرابہ کر کے کوئی فائدہ نہیں بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ جائیں اور میں یہی دعا کروں گا آپ اچھے سے اچھا پڑے اور کوالٹی ایجوکیشن حاصل کریں آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عبداللہ عبداللہ بھائی مجھے یہ بتاؤ انڈیا ہمارا دشمن کیوں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارا دشمن نے دشمنی میں کوئی فائدہ ہے دشمنی میں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہم اس لیے وہ ہمارے دشمن ہے ہمارا کشمیر ان کے پاس ہے چتر سال ہو گئے وہ نہیں چھوڑے وہ ہمیں ہم کہتے ہیں ہمارا وہ کہتے ہیں ان کا اور ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جنائٹیڈ نیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے نہیں نہیں کشمیر ہمارا انہیں ہمیں دینا چاہیے کیا ریزن کیا بتائی جاتی ہیں آپ کون سی قلاس کے سوڈنٹ میں نائن تھے کے سوڈنٹ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہمیں دینا چاہیے کیوں کہ وہ اسلامی ملک ہے وہ ہمیں دینا چاہیے وہاں سارے سلام اسلامی کے جی اسلامی تو ایسے بہت سے ایریاز ہیں انڈیا میں ہمیں دے دیں وہ زیادہ اچھا ہے وہ ہمیں چاہیے ہمیں سپورٹ کرتا ہے کشمیر ہمیں سپورٹ کرتا ہے وہ ہمارا ہمارے یہاں کھوبصورت طلاق ہے وہ یہ وہ خوبصورات طلاق ہے وہ میں ملے ہمارا آدھا کرزہ معاف ہو جائے گا ہے وہ آپ ہمیں ملے ہمارا آدھا کرزہ معاف ہو جائے گا یعنی ہم کرزہ معاف کروانے کے لیے کشمیر لینا چاہتی ہیں محبت ہیم ہمیں چاہیے اس نے محبت ہے ہمیں ایک منٹ اچھا محبت chimیر سے محبت ہے یہ بتاؤ کشمیر کے ایشو کو ایک منٹ کے لیے چھوڑتو سائیڈ بے کر دو پھر انڈیا سے دشمنی ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے پھر بھی کرنی چاہیے کرنی چاہیے کیا وجہ ہے سی کسی پوری ملک دنیا میں جورت پاکستان سے لڑائی کرے اگر ہو ابھی گئی اگر ہو ابھی گئی کٹرینہ کیا میڈی ہے اچھا چلے آئیں جی کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام محمد دعود ابراہیم کیا کرتے ہو مطلب سکول میں کون سی کلاس میں پڑھتے ہو سیونتھ اے میں مجھے یہ بتاؤ انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہو انڈیا کے ساتھ میں دوستی کرنی چاہیے آپس میں خون خرابہ کر کے میں کچھ نہیں ٹھیک ہے خون خرابہ وہ تو آپ شاید وہ پہلے وہ بھائی بول رہے تھے آپ نے ان کا سن لیا لیکن اپنی رائے دو اپنی رائے دو کہ سوچ کے آتی ہے وہ ہمارا دشمن ہے ہمارا دوست ہے ہمارا نیبر ہے کیا مطلب کیا سوچ ہمارا دوستی رکھنے چاہیے تو پھر 75 سالوں میں ہم دشمنی کیوں کیا کبھی اپنے اپنے ٹیچر سے پوچھا نہیں آپ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ فیورٹ ایکٹر کون ہے آپ سے یہ نہیں انڈیا سے پڑا ویسے کون سیکٹر رام چرم رام چرم انڈیا کا یہ وہ انڈیا کا یہ ہے فیورٹ ایکٹر بھی ہمارے فیورٹ سنگر کون ہے شدو موسے والا جو کہ اب نہیں رہا ٹھیک ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو یہاں تک پورا دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا پاکستان کے چھاتروں کو اسکول کولیجوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھارت تمہارا دشمن ہے بھارت سے تم نفرت کرو جب دوستو بچوں کو جیسا سکھایا جائے گا جیسا بتایا جائے گا تو بھارت کا نام سنتے ہی ان کے جہن میں آئے گا یہ تو ہمارا دشمن ہے ہمیں بتایا ہی یہی گیا ہے کہ اس سے نفرت کرنی ہے اور دوستو انہیں یہاں تک بتا دیا جاتا ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں ان پر ہتیچار ہوتا ہے ان پر جلم ہوتا ہے اس لیے تم بھارت سے نفرت کرو اور جو بھارت کے پاس میں جو کسمیر ہے وہ بھی پاکستان کا ہے ملہب دوستو اتنی زیادہ نفرت ہے اتنی زیادہ ہیٹ بھارت کے لیے جہن میں بھر دی جاتی ہے بچوں کے تو بچوں کا جو مینڈ سیٹ ہے وہ بن چکا ہے کہ بھارت تو ہمارا دشمن ہے